بہت سے لوگوں کا سوال آتا ہے کہ ہم لائیو سٹوک کے بزنس میں کیا کیا کام کر سکتے ہیں لائیو سٹوک مطلب کسی بھی جیو کو پالنا اور پھر اسے بیج کر ویبسائی کرنا دنیا بھر کے اندر جو جو کسان ایسا کرتے ہیں وہ بہت اچھا پیسہ کما رہے ہیں کیونکہ لائیو سٹوک کا بزنس ایک ایسا بزنس ہے جس کے اندر بہت موٹا پیسہ جو ہے وہ کمایا جا سکتا ہے تو آز میں آپ کو بہت سارے اپشن دوں گا اور جو جو اپشن دوں گا ان کے اوپر آپ کو پروپر ویڈیو پروپر نولیج جو ہے وہ ہمارے چینل سے مل جائے گی میں یہاں پر آپ کو ویڈیو کا تھمنیل دوں گا اور اس کے بعد میں آپ کو اس تھمنیل کی ویڈیو ہمارے چینل پر سرچ کرنی ہے اور وہاں پر اس ٹوپک کے بارے میں پروپر بتایا ہوگا تو دوستو ہم ویڈیو کے شروعات کریں اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبا لیجئے اور اول کے اوپر کلک کر لیجئے تو شروع کرتے ہیں نمشکر آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں اے بی سی انڈیا اور میں ہوں امیت بھو بیا سب سے پہلا لائیو سٹوک کے بزنس کا اچھا اپشن آپ کے پاس ہے پگ فارمنگ یعنی کی سور پالن دوسرا قربانی بکرا سپیسل لوگ قربانی بکرا پالتے ہیں اور پھر عید کے دنوں میں اسے بہت مہنگے دام پر دلی کے مارکیٹ بینگلور کی ہیدر آواد کی مارکیٹ کے اندر اسے بیچتے ہیں کڑکنات برگا پالن یہ بہت ہی جوردست بزنس ہے کیونکہ کڑکنات کا جو میٹ ہوتا ہے اس کا رنگ کالا ہوتا ہے اب انڈے بھی کالے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ آپ کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پتا چلے گا دمبا فارمنگ دمبا جو ہے اس کی بھی قربانی ہوتی ہے اور دمبا جو ہے یہ بھی بہت بڑے سطر پر پالا جاتا ہے بھارت کے اندر خاص کر مسلم بہل جو علاقہ ہے وہاں پہ شریمپ فارمنگ شریمپ کے بارے میں میں نے پوری سیریز بنائی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے خود اس کا جو ہے اتپادن لیا تھا اور اچھا منافعہ اس کے اندر جو ہے ہوتا ہے تو اس کی کئی ویڈیو ہماری چینل پر مل جائے گے گینی فارمنگ آج کا ایک نیا ٹرینڈ ہے گینی فارمنگ اس برڑ کو کافی لوگ جو ہیں وہ پال رہے ہیں ترکی برڑ فارمنگ جب سے سویگی آیا ہے ترکی کا میٹ اس نے بہت سے لوگوں کی جبان پہ چڑھا دیا ڈک فارمنگ اس کو لوگ چاول کے ساتھ بھی کرتے ہیں جو چاول کی کھیتی اورگینک دھنگ سے کرتے ہیں وہ اس کی کھیتی بھی کرتے ہیں کرائب فارمنگ کیکڑا پالن ایک ماتر ایسا لائیو سٹوک کے اندر ویفس آئے کہ کیکڑے کو نکال کر بزار تک لے گئے اور صحیح دام نہیں مل رہا تو باپس لاکر اس کیچڑ میں چھوڑ دو کیکڑا مرے گا نہیں ایسا ایک ماتر سب سے اچھا جو کھیتی ہے وہ کرائب کی ہے اس لیے کے ساتھ شپ فارمنگ بی کیپنگ بی کیپنگ پہ بھی میں نے پوری سیریز بنائی ہوئی ہے کی کیسے اس کا ویکس بکتا ہے کیسے اس کا جہر بکتا ہے سب چیزیں آپ کو بتا چل جائے گی گھوڑا پالن یہ ادبو چیز میں گھڑگاؤں میں دیکھئے تھے وہاں پہ گھوڑے کا اچھا ویفسائی ہوتا ہے لوگ رائیڈنگ کے لئے اور سب کے لئے آتے ہیں اور کیسے کیسے گھوڑا آج کے دور میں ایمپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے بھارت کے اندر ایمو کا پالن سنیل فارمنگ گر کاؤ فارمنگ ایٹو پروٹین والا جو ملک ہے جسے امیر لوگ خریدتے ہیں وہ گر کاؤ ڈوگ فارمنگ آرمی کے لئے ڈوگ تیار کرو پولیس کے لئے ڈوگ تیار کرو بیشنے کے لئے ڈوگ تیار کرو الارم ڈوگ الگ سے تیار ہوتے ہیں ہر پرکار کے ڈوگ ہوتے ہیں تو ڈوگ فارمنگ کو ضرور دیکھیں پرل فارمنگ موٹی کی کھیتی کیسے ہوتی ہے اس ویڈیو میں سمجھ آئے گی ایل فش فارمنگ بہت مہنگی فش ہے ڈیمانڈ بھی ہے لیکن ابھی باہر سے منگانی پڑتی ہے بھارت میں بہت کم لوگ اس کی کھیتی کرتے ہیں اورنامنٹل فشیز شنگار والی فش ہسپیٹل میں جاتے ہو ریزورٹ میں جاتے ہو دیکھتے ہو سنہری سنہری مچھلیاں وہ اورنامنٹل فشیز کہلاتی ہیں پرل فش اس کی بھی بہت اچھی بزنس ہے سی باس فش اور ملک فش ان کا بھی بہت اچھا کام ہے تو آپ جتنی بھی یہاں پر تھمنیل دیکھیں ان سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہماری چینل پر آپ کو مل جائیں گی جا کر دیکھئے جو اچھا لگے وہ آپ جو بزنس کر سکتے ہیں اور لگ بھگ بزنس کے اندر جتنا میں نے منافع بات آیا ہے اگر آپ اس کا آدھا بھی لے کے چلوگے تو بھی شاید عام خاص کھیتی جو ہم کرتے ہیں اس سے اچھا اتفادن اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے کھر دوستو یہ ویڈیو کیسے لگی کومنٹ شیکشن میں ضرور بتائیں وہ دیکھتے رہیے اے بی سی ایڈیو